اسلام علیکم کیسی میری پیاری سی یوٹیو فیملی آئی ہاپ کہ آپ لوگ سب خوب مزے میں ہوں گے اور خوب خوش و خرم ہوں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دروش شریف کا ویڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے دروش شریف پڑھنا نہیں شروع کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ دروش شریف کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور یہ ساری جو میریکل سٹوریز ہم نے ہاں شیئر کیوی ہوتی ہیں اس کا مین مقصد یہ کہ اسے ایک بہت اچھی انسپریشن ملے اور وہ میریکل جو لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں وہ ہم سب بھی اپنی زندگی میں بہت اچھے سے محسوس کر سکیں اگر آپ نے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کامنٹس میں جو ہے وہ اپنے دروش شریف کا سکور جو ہے وہ شیئر کر سکتے اس سے یہ کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترقیب ہوگی کیونکہ ہم نے جو اپنا ایک اصول بنانے ہم نے اپنے ایک مشن بنانے کہ ہم نے خود بھی جو نا وہ دروش شریف کو بہت زیادہ پڑھنے اور لوگوں کو بھی اس کی ترقیب دینی ہے آج کی میریکل سٹوری جن کسی بھائی نے میں سے شیئر کیا ہے وہ بہت ہی ایمان افروز ہے اور بہت ہی موٹیویٹنگ ہے لیکن اس میریکل سٹوری کو شیئر کرنے سے پہلے جو ہے وہ انسٹا کے اوپر جو نا مجھ سے ایک کوئسٹن بہت زیادہ پوچھا گیا تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گی یہ کوئسٹن پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو نا وہ کوئسٹن میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو کیا ہم یہ دعا میں مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی سے کہ ہماری اس شخص سے شادی ہو جائے یا پھر کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر فلان جگہ پہ جواب چاہیے تو کیا ہم مانگ سکتے ہیں یا پھر ایسے کہ وہ زندگی میں ایک سرٹن طریقے سے جو نا وہ رہنا چاہتے ہیں یا سرٹن چیزیں لینا چاہتے ہیں تو وہ سرٹن چیزیں منشن کر کے پوچھا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لئے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کیا جائز ہے تو میرا ان سارے لوگوں کے ساتھ ایک کوئسٹن ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب ہمارا خالق رازق مالک صرف اللہ سبحانہ تعالی ہے ہمیں اپنی ہر حاجت کے لئے جو ہے وہ اس کی طرف دیکھنے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو ہم کس سے مانگیں گے جب صحابہ جو ہیں وہ اپنے سالن کا نمک نمک ہم اتنی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں کہ روزانہ کھانے میں پڑتا ہے تو اگر صحابہ جو ہیں وہ کھانے میں نمک تک روزانہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی سے مانگتے تھے تو ایکچلی یہ ہمارے لئے ایک فالو کرنے کی اگزامپل ہے کہ ہمیں کوئی سی بھی حاجت ہو کتنی چھوٹی ہو وہ کتنی بڑی ہو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی سے ہی مانگنی ہے جتنا زیادہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالی وہ کش ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اس کی عطا اور اس کی نعمتوں اور اس کی قدردانی میں وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایکچلی اللہ تعالی کو ہمارے دعا مانگنے کے بعد ہمارے یقین کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا کتنا زیادہ اس کے اوپر یقین ہے اور وہ اس یقین کو وہ تھوڑی دیر کے لیے عزماتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی عطاوں کی بارشیں آپ پہ کر دیتا ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالی پہ بہت یقین سے مانگنا ہے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے اور پھر نہ تو شک آنے دینا ہے اور نہ ہی یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ابھی تک دعا قبول نہیں کی جتنا زیادہ وہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالی کے اوپر یقین ہوگا جتنا ہمارا توقع مضبوط ہوگا اتنا ہی ہماری دعا اس کا بہترین ریزلٹ اور بہترین کامیابیاں وہ آ کے ہمارے قدم چومیں گی آج کی میریکل سٹوری ایک بھائی نے میں سے شیئر کی کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جوب سٹارٹ کی لیکن جیسے کہ آپ اپنی کریئر میں اور آگے جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ایک سٹن کمپنی کے ساتھ جوب کرنا میری ڈریم جوب تھی لیکن کہتے ہیں کہ میں جس کسی کے سامنے بھی ذکر کرتا تھا تو سب کہتے تھی تو بہت مشکل ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے سفارش بہت لگتی ہے الغرز جتنے مو اتنی باتیں ہر کوئی جنہ وہ کوئی نہ کوئی ایک نئے آنگل سے جنہ اس کی مشکل بتا دیتا تھا بلکہ کتنے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تو بلکل ناممکن ہے اچھے کہتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے تھے جو کہ پامس تھے اور وہ جو پردکشنز کرتے تھے ہاتھ دیکھ کے یا جو بھی بتاتے تھے مجورٹی آف در ٹائنز بلکل صحیح ہوتا تھا کہتے ہیں کہ میں نے ایسی ایک دن سوچا کہ میں کیوں نہ ان سے بھی پوچھ لوں تو جب ان سے پوچھا تو نے ان کا ہاتھ دیکھ کے بولا کہ نہیں یہ جوب تو آپ کو ملی نہیں سکتی اور کیا ہے کہ یہ جوب جو آپ بتا رہے ہیں اس کے لئے تو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی فورن ٹرائول نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی دوسری جوب نہیں ہے تو یہ تو آپ بھولی جائیں بلکل نا خیر کہتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر سے واپس آیا پامس صاحب کے گھر سے تو میں بہت ہی ڈپریس تھا لیکن کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جب اللہ تعالی ہمارا رازے کو مالک ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں لکھتا بھی سب کچھ وہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ لکھا ہوا ہو کہ میں جب اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ مجھے اطا کرے گا کہتے ہیں بس اسی دن سے جانا جب میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو کہتے ہیں کہ بس پھر میں دروشریف پڑھنے کی تو عادت تھی لیکن اتنا پرٹیکلر نہیں تھا کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا کہ میں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ جاب ملے اور مجھے پتے کہ تو عطا بھی کر سکتا ہے اب یہ اتنا کچھ جو میں نے سن لی اب میری رہنمائی فرمائی ہے کہ میں کیا کروں کہتے ہیں کہ دروشریف کی برکتیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان جہاں میں نے کتاب میں پڑھ لیا کہ جو شخص جو ہے وہ کوئی مشکل آئے کوئی حاجت ہو وہ جب تک لوگوں کو بتاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی حاجت بتاتا رہتا ہے اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا اور اس کا فقر بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن جو شخص جس کے اوپر کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے اس کی کوئی حاجت ہو وہ اپنی مشکل پریشانی کو لوگوں سے چھپائے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانب وہ ڈسکشنز کرے صرف اللہ کو اپنی حاجت بتائے اپنی مشکل پریشانیاں بتائے ایسے شخص کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے ایک سال کے حلال رسک روزی کا انتظام غیب سے یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایک سال کا حلال رسک کا انتظام کر دیتا ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنی حاجت اپنی مشکل اپنی پریشانی طالع سے ہی اس کا حل چاہتے ہیں اچھا رسک روزی جو ہے نا وہ نوملی ہم ایسے لیتے ہیں سا روپے پیسے والی فارم میں لیکن رسک کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کی بہترین زندگی کے لیے ضروری ہے یعنی آپ کا سکون آپ کی نیند آپ کی خوشیاں آپ کا کھانا پینا لباس پہنا اوڑنا آپ کے معاملات آپ کے تعلقات آپ کے اپنے سپاؤس کے ساتھ بہترین تعلقات آپ کی اولاد میں اضافہ آپ کی اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات الغرض ہر وہ چیز جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں نا آپ کی اچھی نیند آپ کے اچھے رسورسز آپ کی اچھی آسانیہ ہر وہ چیز پروائیڈ کرنے کا حلال طریقوں سے غیب سے اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے سبحان اللہ اور ہمیں کیا چاہیے تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ پڑھا تو بس اس کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اب لوگوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے نا مجھے صرف اللہ سبحانہ تعالی سے مانگنا ہے تو دورو شریف کی برکتوں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالی نے کتنی زبردست رہنمائی فرمائی اور اپنا یہ وعدہ جو تھا وہ ان بھائی کے سامنے لے کر آ گیا بس پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اتنا دورو شریف پڑھنا شروع کیا چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ نا لیکن یہ دورو شریف ایسا نہیں تھا کہ صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں اور نا دھیان کسی اور طرف ہے نہیں کہتے ہیں کہ نا جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو میرا پورا فوکس ہوتا تھا اپنی دعا پہ اور پورا دھیان ہوتا تھا کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں اللہ سبحانہ صالح سے اچھا چونکہ یہ پامیس صاحب کی بات بھی جو ہے وہ ذہن میں اٹکیوی تھی اور جو باتیں لوگوں نے کی نہیں تھی وہ بھی بار بار خیالات آ رہے ہوتے تھے شیطان وسط سے ڈال رہا اس کا بھی طریقہ یہ نکالا کہ جب میں بہت دعا مانگ رہا ہوتا تھا اور جیسی کوئی خیال آتا تھا نا توathیٰ پتہ نہیں کیوں میں نے اپنی دعا میں یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ یااللہ پاک جو ہے نا آپ جب کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی انسان آپ کو نہیں روک سکتا کوئی چیز نہیں جب آپ نہیں عطا کرنا چاہتے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور جب آپ عطا کرنا چاہے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا تو میں نے اپنی حاجت جو ہے وہ آپ کو بتائی آپ نے عطا کرنی ہے اچھا یہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے ورد میں تھا کہ چلتے پھرتے درودِ ابراہیمی بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے اور ایک چھوٹا دروشریف تھا وہ بھی ان کے ورد میں تھا کہتے ہیں کہ دروشریف پڑھنے سے ایک تو یہ تھا کہ دل دماغ بہت پرسکون تھا اور جتنا زیادہ جو ہے نا میں وقت دروشریف کو دے رہا تھا اتنی ہی میری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں جو تھیں وہ زیادہ سے زیادہ آ رہی تھی اور ایسے تھا کہ جیسے مجھے ہر چیز کے لیے جو نا وہ اللہ تعالی میرے دل دماغ میں تسلی ڈالتا ہے جو چیز میں سوچتا تھا نا اس سے ریلیٹڈ وہ تسلی وہ حمد وہ موٹیویشنل میسج مجھے کہیں نہ کہیں سے مل جاتا تھا کبھی کوئی دوست مل گیا اس نے کوئی بات کی جو میری بات کا جواب ہے کبھی ایسا ہوا کوئی کتاب کھولی اور اگزیکلی اس میں جب پیچ کھلا تو اس کے اوپر وہی چیز ہوتی تھی جس سے کہ میرے جو بھی اس نے کا کنسان ہوتا تھا یا اس دن کی کوئی فکر کوئی پریشانی ہے تو بس وہاں سے آپ کا ایمان اور یقین ریوائف کرنے والا جو میسج ہو سکتا تھا نا کہتے ہیں وہ مجھے مل جاتا تھا کہتے ہیں کہ دروشریف کی میں نے اتنی رحمتیں اور برکتیں اس سارے ٹائم میں دیکھی اور جتنا اللہ تعالی مجھے مضبوطی سے تھام کے رکھ سکتا تھا جتنا سٹرونگ کر سکتا تھا اور جیسے ہوتا تھا آپ کے معاملات بکھرے ہوئے اور آپ کے سارے کے سارے معاملات چینلائز ہو گئے کہتے ہیں دروشریف سے یہ حالت ہو گئی تھی یہ بھائی جو ہیں جب اپنی میریکل سٹوری شیئر کر رہے تھے تو انہوں نے سپیشلی یہ کہا کہ جب آپ ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ نے یہ ضرور منشن کرنا ہے سب لوگوں کے لئے کہ جب اللہ پہ توقع کر لیں دروشریف کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر آپ نے جو ہیں وہ کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا یہ جو ہمیں اسلام منع کرتے ہیں کہ آپ نے کسی فورچون ٹیلر کے پاس نہیں جانا آپ نے کسی سے مستقبل کی باتیں نہیں پوچھنی یہ ہفتہ کیسا رہے گا کوئی پامیسٹری اور ان سب کو جو ہے وہ شرک کی قسم کہا گیا تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم سب جو ہیں وہ کسی انسان کی بات سن کے اور پریس ہو کے نہ بیٹھ جائیں گی تو میری قسمت میں ہے ہی نہیں ایکچلی اللہ تعالی نے ہماری قسمت کو جو ہے نا وہ لکھا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری قسمت میں یہ لکھاؤ کہ ہم دعا اس حد تک کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالی جو ہے نا وہ ہمیں عطا کرے گا اور جب عطا کرے گا تو ایک چیز نہیں ہماری پوری زندگی کے ہر معاملے کو تھام کے بیسٹ کر دے گا اور ایکچلی وہ ہماری ایک مشکل حل کر رہا ہوتا ہے جس کے ہم ایک مشکل کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہماری ہر ہر مشکل کو جنب سان سان سمیٹ رہا ہوتا ہے پھر یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کمپنی کے اندر اپلائے کیا اور دو تین ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ان کو کال آگئے انٹرویو کی کہتے ہیں کہ وہ میرا ہیپیس ڈے تھا کہ جس دن مجھے اس انٹرویو سے کال آئی کہ ہوئے کہاں تو لوگوں نے اتنی باتیں کیوئی تھی کہ اتنی مشکل ہے کہ آپ کو تو شاٹ لسٹ ہی نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں الحمدللہ سارے پروسیجرز کال آنے سے انٹرویو اور انٹرویو سے جاب ملنے جاب جوئن کرنے کے سارے معاملات بہت ہی آرام سے جو ہے وہ تیہ ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ جوئن کرنے کے دو چار ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانا پڑا اور انہوں نے کمپنی کی جو فورن کنٹری والی برانچ تھی اس کے اندر جو ہے وہ جوئن کر لیا پھر کہتے ہیں کہ انیشنل جو ہے وہ ایک سال کے لیے ٹیمپریٹی جاب تھی لیکن ایک سال کے بعد جو ہے وہ جاب پرمننٹ بھی ہو گئی اور انہوں نے یہ جاب کی اور اس میں بہت ترقی کی اور بہت اچھے سے کی کہتے ہیں اس سارے ٹائم میں جو ہے وہ میرا دروش شریف کا ورد جو تھا وہ بڑھتا رہا اور دروش شریف ایسے ہی میرے ورد میں شامل رہا اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں ہر کسی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں جو اللہ تعالی نے ہمیں یہ کہا ہے نا کہ ہم نے کسی پامیسٹ کی کسی فوچون ٹیلر کی بات نہیں سننی تو ایکچلی وہ بالکل اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالی سے جتنا گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے نا تو ہمیں اپنا یقین اپنا توقع اس کے اوپر رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عطا کرے گا اللہ تعالی جو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہت خوشی و خضو کے ساتھ اور بکسرت جوہنا دروش شریف کا ورد کریں اور اللہ سبحانہ تعالی سے ایسی ہی موجزاتی خیریں پائیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیجئے اجازت آپ مجھے اور میری فیملی کو جو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی جوہے وہ اپنی میریکل سٹوری میں سا شیئر کرنا چاہے تو انسٹا کا لنک جوہے وہ ڈسکرپشن میں دیا وہ ہوگا میرے انسٹا آئی ڈی کے اوپر آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو جواب بھی دوں گی اور آپ کی جو سٹوری جوہے وہ میں یہاں پر شیئر کروں گی اور آئی ہوپ کہ ہم سب جوہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے میریکل سٹوری سے جوہے انسپائر کرتے رہیں گے موسیقی